اسلام علیکم ایبری وان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور مرحبا بیک ٹو میرے چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو لوگ کر چکے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ تو بچوں کے ہو رہے ہیں پیپرز کیونکہ ابھی جو کووٹ کی بعد سکول کھلے ہیں تو آن لائن ہی بچوں نے پڑھائی کر رہے تھے تو سکول والے جو ہیں وہ انہوں نے آن لائن پیپر نہیں لیے تقریبا سکول لے چکے تھے لیکن کچھ سکولز ہیں جنہوں نے نہیں لیے تھے تو سکول کے اوپن ہوتے ہی بغیر ریویجن کے جو ہی پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ میں بیزی ہوں تو بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی دکھنے ہوتے ہیں اور ابھی سونا ہے کہ بارش ہو رہی ہے کراچی میں تو چلی آئیے دکھتے ہیں اور کراچی کے موسم نے لی ہے اچانک کروٹ اور اگدم سے اسمان پر کالے سیا جو ہیں بادل چھا گئے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے تفانی آندی چلی ہے اور گھردو گھبار کی آندی تھی اتنی مٹی تھی اتنی مٹی تھی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے آنکھ کھل کے ہم نے بھی اپنے کھڑکیاں دروازے جو ہیں بن کر لیے تھے کیونکہ بہت زیادہ جو ہیں مٹی اندر آ رہی تھی اور اچانک آندی جیسا رکی ہے اور فوراں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی پھوار پڑی اور کراچی کا موسم بلکل تھنڈا تھنڈا سا ہو گیا ہے کیونکہ کراچی میں گزشتہ دو دنوں سے جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور اتنی حبس کی کیفیت تھی کہ کوئی بتا نہیں سکتے کراچی کے لوگ تو فیل کر رہے ہوں گے یہاں کا موسم لیکن جو کراچی سے بہائر ہیں ان کو میں بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ گرمی یہاں تک کہ رات کو بھی جو ہے بلکل تھنڈک نہیں ہو رہی تھی اور اس لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی اتنی زیادہ گرمی تو جون جولائی میں بھی نہیں پڑی جتنی کہ اب پڑھ رہی ہے اور بلکل حبس کی کیفیت ہے اور لیکن اب بارش جو ہو چکی ہے تو اس کے بعد کافی تھنڈا کے لیکن یہ بارش جو ہے بہت تھوڑی سی ہوئی ہے تو اب مزید چانس ہے کہ اور زیادہ حبس بڑھے گا اور زیادہ کیونکہ اگر بارش کھل کے ہو جاتی تو کراچی کا موسم کھل جاتا لیکن جو بارش بلکل تھوڑی سی ہوئی ہے تو اب کراچی کا موسم جو ہے مزید گرم ہوگا اور گرمی ہوگی اور بارش کا حسین موسم ہو اور بہت دل کرتا ہے کہ بہت کوئی اچھا سام چٹ پٹا سا کوئی سنیک کھائیں یا کوئی ایسا سنیک ہو جو کہ اس موسم کو اپیل کرو اور بہت اچھا لگیا آپ کو کھانے میں تو میرے پاس گھر میں بھی یہ بھٹے پڑے ہوئے تھے بہت سے لوگ اسے چھلی بھی کہتے ہیں اور کوئی مکہی بھی کہتا ہے بھٹا بھی کہتا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں یا اپنی لینگویج میں آپ لوگ مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا تو یہاں ہمارے گھاؤں کے بھٹے اپٹا باس سے آئے ہوئے تھے تو یہ بس میں نے گھر میں بھون لیے تھے سمپلی چولے میں نے بھون لیے اور ساتھ میں جو میں نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے لیمن کے ساتھ اور بچے جو ہیں میرے پڑائی میں لگے ہیں کیونکہ بچوں کا ہے کل میت کا پیپر تو آپ کو پتا ہے کہ میت سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے فل توجہ رکھنی پڑتی ہے تو بچے بہت زیادہ مصروف ہیں ورنہ تو بارش ہوتی ہے تو بچے بلکل گھر نہیں بیٹھتے اور فوراں خاص طور پر آلیان جو ہے وہ بھاگتے ہیں کہ مجھے بارش میں انجوئے کرنا ہے لیکن آج پیپر کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھے میں اور یہ ادن بھی اپنے بھنبائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ شوک ہے یہ بھی بیٹھے رہتے ہیں کوپی لے کے اور پین پینسل لے کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو بس بچوں کو نہیں ہو رہا تھا آلیان کو میں کہہ رہی تھی کہ پہلے اپنا کام آپ کمپلیٹ کیجئے پھر آپ کھائیے گا لیکن آلیان جو ہے وہ کہہ رہتے ہیں مجھے کھانے دیں وہ بیچ بیچ میں سے وہ توڑ توڑ کے کھا بھی رہتے تو بس یہاں پہ میں بچوں کو جو ہے پیپر کی تیاری کرانے میں مصروف ہوں اللہ کرے کہ اچھا گزرے بچوں کا پیپر کل آج میں ہماری بہت پیاری اور ایک نیو بھرتیوی یوٹیوبر انیلا اپی کی فیملی سے تازیت کا اظہار کر رہی ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے انیلا اپی سے میں پرسنلی کبھی نہیں ملی لیکن میوی سلمان کی بڑے کے ولوگ میں میں نے ان کو دیکھا تھا بہت ہی اچھی اور پیاری اور خوش اخلاق خاتون تھی یقین ہی نہیں آتا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے سنائے انہیں ہارٹا ٹیک ہوا ہے اچانک کیا کیا خواب دل میں سجائے ہوں گے جو نہ پورے ہو سکے اور انہوں نے کیا کیا سوچ کر یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا ہوا کہ اگر میرا چینل کامیاب ہو گیا تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گی میں اپنے گھر کو ایسا سجاؤں گی اور بہت سے ارمان اسے لے کر وہ اپنے دل میں اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور میوی سلمان میں دل سے آپ دونوں میہ بیوی کی قدر کرتی ہوں کہ اس کٹھن وقت میں آپ نے ان کی فیملی کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑے رہے سب سے پہلے آپ ہی نے قدم اٹھایا کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ کیا جائے کہ اگر ان کے بچے ان کے چینل کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے اور آپ کے بعد تمام یوٹیوبرز نے بھی اس میں آپ کا ساتھ دیا میویش اور سلمان بھائی آپ نے ثابت کر دیا کہ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ امیر ہے کچھ لوگ جو ہیں آپ کی طرح دل کے بھی امیر ہوتے ہیں میری بہت ساری دعایں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو بہت کامیابی دے اور آپ جس طرح چل رہے ہیں آپ کی نیت جتنی صاف ہے اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے گا اور ایک دن آپ کو بہت بڑا یوٹیوبر بنائے گا انشاءاللہ اور جو انیلہ آپ کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو جو ہے سبر جمیلت کریں ان کے شہر کو سبر دے کیونکہ ایک ماں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اپنی اولاد کی دیئے پورا گھر ایک ماں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے گھر کو اس نے سمال کے رکھا ہے اپنے بچوں کو اور ایک ماں کے بغیر جو ہے وہ بلکل جو گھر کا شراز ہے وہ بکھر جاتا ہے اللہ پاک ان کے درجات بولن کرے اللہ پاک انیلہ آپی کو جو ہے جنت میں آلہ مقامتہ کرے اللہ پاک انیلہ آپی کے درجات بولن کرے آمین کہ آج کل زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہم سب کو ایک دن چلے جانا ہے کسی کو نہیں پتا کہ موت کب دبے پاؤں آ کر آپ کو گلے لگا لے یہاں اگلے پل کا کچھ نہیں پتا گزشتہ دنوں ایسے بہت سے لوگوں کو موت نے گلے لگایا ہے جن کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا موت تو برحق ہے اور اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے تو ہم سب کو دل سے گلے شکویں مٹھا کر اچھے کام کرنے چاہیے اور کسی کے لیے دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ اچھے عمال ہی ہیں ہمارے ساتھ ہی جائیں گے دنیا میں لوگ اچھے لفظوں میں اپنی یادوں میں یاد رکھیں گے اور ایسے دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں خود بھی جانتی ہوں کہ جن کی بلکل جوانی میں جو ہے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے اور تقریبا زیادہ لوگ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آج کل اور پہلے تو بلکل کم سننے میں آتا تھا کہ ہارٹ اٹیک جوان لوگ کو ہو رہا ہے لیکن اب تقریبا یہی بات سننے میں آ رہی ہے کہ بہت سے جوان لوگیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں انیلا آپی کے ایک دم یاد آ جاتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح اپنی ماں کو یاد کرتے ہوں گے کیونکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں اس طرح ایک بچہ بھی جائے وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا چاہے وہ جوانی کیوں نہ ہو ماں ماں ہے ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا آپ لوگ سب بھی جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ لوگ سب بھی انیلا آپی کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا کہ اللہ پاک انیلا آپی کو جنت میں عالی مقامتہ فرمائے اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ